نریندر موڈی جی نے منیپور کو لے کر کے کل پہلی بار بولا اور موڈی صاحب کے اس بیان کو لے کر کے ٹی وی نے جس طرح سے ریپورٹنگ کی وہ تو آپ نے دیکھا ہی لیکن اخباروں نے موڈی صاحب کے اس بیان کو جس طرح سے چھاپا ہے یہ آپ کو دیکھنا چاہیے اور خاص کر کے ٹائمس آف انڈیا کی ایک خبر جس میں کارگل کے یودھا کی خبر چھپی ہے کارگل کے یودھا جس نے کارگل کا یودھ لڑا اس نے بتایا ہے کہ آج منیپور کے جو حالات ہیں وہ منیپور کے ہی ہیں آج منیپور کے جو حالات ہیں وہ کارگل میں جس طرح سے حالات تھے اس سے زیادہ خطرناک ہیں اور کارگل کا یہ یودھا کارگل کا یہ سوبیدار وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی پتنی کو نہیں بچا پایا یہ جو ہے اس نے کہا ہے اور جرہاں یاد کریے یہ چہرہ آپ کو یاد ہے یہ چہرہ آپ کو یاد ہے جب ابینندن کو لے کر کے کس طرح کا ماحول بنایا گیا تھا ابینندن کو لے کر کے جو ہے وہ پوشٹر چھپے تھے کہ کمانڈر ابینندن کو ہم واپس لے آئے ہیں پاکستان کو جھکا دیا ہے یہ پوشٹر جب لگے تھے چورائے اوپر اور بڑی بڑی ہولڈنگ میں دیکھ رہے آپ موڈی اگین دوہجار انیس دوہجار انیس کے لوگ سوا چناؤ کو لے کر کے جو کمانڈر ابینندن جو پاکستان کے اس وقت سیما میں چلا گئے تھے اس کو واپس لائے گیا تھا جو ماحول بنایا گیا کیا آج ان کو کارگل کے کارگل کے اس سوبیدار کا درد نہیں دکھ رہا ہے کارگل کا اس سوبیدار کیا کہہ رہا ہے ان کو نہیں پتا ہے ایک ایک کر کے ڈیٹیل میں میں آپ کو انگریجی کی اس اخوار میں جو چھپا ہے وہ ایک ایک کر کے پوری داستہ اس کی وہ میں آپ کو سناوں گا اور سننی چاہیے کیونکہ اس نے جو بتایا ہے رومتے کھڑے کر دینے والا ہے کیسے راتوں رات پہاڑیوں پر چل کر کے پہنچے تب جا کر کے افیار کرائی اور اس افیار پر کچھ نہیں ہوا یہ تو تب ہوا ہے جب ویڈیو وائرل ہوئی ہے کارگل کا سوبیدار اس بات کو کہہ رہا ہے دوسرا جو شاندار کام کیا ہے وہ ٹیلی گراف نے کیا ہے اور ٹیلی گراف اخوار نے یہاں پر دیکھ رہا ہے مگر مچ کے آسو مگر مچ کے آسو کر کے جو ہے وہ ٹیلی گراف نے یہاں پر پہلے پننے کے اوپر ریپورٹ چھاپی اور ٹیلی گراف اخوار نے لکھا ہے تب جا کر کے موڈی صاحب کی جو چوتہ ہے چھت پن انچ کی جو تہوچہ ہے اس کو درد محسوس ہوا ہے اس کو تب جا کر کے شرم محسوس ہوئی ہے یہ ٹیلی گراف اخوار نے چاہتا ہے دیکھئے کس طرح سے راشتواد کو لے کر کے چیزیں بے چیز آتی ہیں آپ کے سامنے کیپٹن ابھیدنندن کو لے کر کے کتنا ٹی وی کے اوپر چوبی سو گھنٹے کی ریپورٹنگ کی گئی ایک دن نہیں دو دن نہیں پتہ نہیں کب تک کتنے دنوں تک درزنوں دنوں تک جو ہے وہ ریپورٹنگ ہوئی ابھیدنندن کو لے کر کے ہو نی چاہیے ہمارا دیش کا نوجوان تھا ہمارے دیش کا بادر شہنک اس کو لے کر کے ہو نی چاہیے لیکن آج اس کو لے کر کے سنناٹا کیوں ہے کارگل کا ایک سوبیدار کہہ رہا ہے کہ میں اپنی پتنی کو نہیں بچا پایا اور میری پتنی آج پوری طرح سے سودبود گھو چکی ہے ایک طرح سے وہ کہہ رہا ہے کہ میری پتنی آج جینے کی تمنہ گھو چکی ہے کیونکہ اس کے ساتھ میں اتنی ہیوانیت ہوئی ہے یہ کارگل کے اس سوبیدار نے کہا ہے کسی چینل پر چلیے خبر کسی چینل پر کری کسی نے اتنی چرچہ جو ابھی نندن کو لے کر کے کہہ رہے تھے موڈی سرکار پھر ایک بار ابھی نندن کو لے آئے واپسی یہ جو بڑے بڑے پوسٹر لگے تھے سرکوں کے اوپر یاد ہے آپ کو یہ دلی کے دلی کے ویدھائک ہے اومپرکاس سرما ویدھائک اور یہ لکھ رہا ہے جھک گیا پاکستان لوٹ آیا دیش کا ویر جوان اور ایک طرف موڈی صاحب کا فوٹو امیت شاہ کا فوٹو اور یہ یہاں پر ابھی نندن کا فوٹو یہ دونوں آج یہی پر ہیں ابھی نندن کی جہاں چہرہ بدل گیا ہے آج چہرہ جو ہے وہ کارگل کے اس سوبیدار کا ہے لیکن کوئی ریپورٹ کرے گا اس پر کوئی بات کرے گا اس پر ابھی نندن کو لے کر کہ جتنی ریپورٹنگ ہوئی کیا اتنی ریپورٹنگ مانیپور کے لیے ہوئی ہے کیا کسی کا خون کھولے گا اس کو لے کر کے کہ کارگل کے جوانوں کو ہم اتنا بھی مان سممان نہیں دے پائے کہ ان کے گھر والوں کو تک بچا لیں سوچنا چاہیے اب میں ایک ایک کر کے آپ کو جو ہے اس نے جو کہا ہے وہ پورا میں آپ کو سناتا ہوں اس کا لبو لواب جو ہے وہ ہندی میں میں نے یہاں پر لکھا ہے کارگل کی لڑائی کے اندر کارگل کی لڑائی میں یہ ہیرو رہے سوبیدار اور یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دیش کو تو بچا پایا جب کارگل کا یدھ ہوا تب کارگل کا یدھ ہم نے جیتا وہ ان جیسے ویرو کے بدلے ہم نے جیتا ان جیسے ہوlairوں کے بدلے ہم نے یہ ید جیتا تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے دیش کو تو بچا پایا لیکن میں اپنی پتنی کو نہیں بچا پایا سوچے کتنا درد ہے اس لائن کے اندر کہ ایک ویکتی کہہ رہا ہے کہ میں نے دیش بچا لیا لیکن میں اپنی سرکار سے دھار گیا میری سرکار نہیں میرے گھٹنے ٹکوا دیئے میری سرکار جو ڈبل انجن کی سرکار میری سرکار جو راستوال کی سرکار میری سرکار جو چھپن انچ کی سرکار اس سرکار نے مجھ کو ناکو چنے چبوا دیے اور میری پتنی کو میں نہیں بچا پایا یہ کہتا ہے کہ میں نے کام دھندے کے لیے ایک ٹرک کس خریدا تھا اب ریٹائرمنٹ ہو گیا پیسٹھ سال کی عمر ہے اپنا کام دھندے کے لیے مانیپور کے اندر ایک ٹرک خریدا تھا تاکہ کچھ چار پیسے کما سکے اور فوجی آدمی ویسے بھی ریٹائر نہیں ہوتا ہے وہ گاؤں میں آ کر کھیت میں آ کر کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہے گا تو یہ یہاں پر کہہ رہا کہ میں نے کام دھندے کے لیے ایک ٹرک خریدا تھا لیکن ان درندوں نے وہے بھی جلا دیا پیسٹھ سال کی عمر کا کارگل کا سوبیدار کہتا ہے کہ ہمارا سب کچھ لوٹ لیا گیا عجت آورو کچھ نہیں رہی یہ شبد سنیے اگر آپ کی آنکھوں میں پانی ہے آپ کے دل میں دھڑکنی ابھی چل رہی ہیں مردہ نہیں ہوئے آپ تو یہ شبد آپ کو چوٹ پہنچاتے ہوں گے اور چوٹ پہنچنی بھی چاہیے آگے سنیے سوبیدار کہتا ہے کہ وہ اب ریفیوجی کیمپ میں ہے اس کی پتنی سنگھرس کر رہی ہے اب اس کی پتنی سنگھرس کیوں کر رہی ہے سودبود اب نہیں رہی ہے اس کی پتنی کو اب ہو سواس نہیں ہے کیسے نہ کیسے کر کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جندہ رہے یہ بتاتا ہے کہ 3 اور 4 مئی کو دنگائیوں نے ہمارے علاقے میں 9 گاؤں کو جلا دیا جو ان کا گاؤں ہے ان کے اگل بگل میں اور جو گاؤں ہیں 9 گاؤں کو جلا دیا گیا پسووں کو آگ لگا دی گھروں کو آگ لگا دی ہمارے گاؤں میں دنگائی 4 مئی کو آئے تھے گھروں میں آگ لگانی شروع کر دی میں اور میری پتنی یہ یہاں پر تھوڑا ٹرانسلیشن میں دکھت ہے بچھڑ گئے آگ لگانی جب انہوں نے شروع کر دی افرط افریقہ جب ماحول ہوا تو یہ سوبیدار کہتا ہے کہ میں اور میری پتنی بچھڑ گئے اور اس کے بعد میں میری پتنی سمیتھ چار لوگ اور پیڑوں کی پیچھے چھپ گئے تھے لیکن جو حملہ ور تھے جو جانوروں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے انہوں نے اس کو پکڑ لیا یہ سوبیدار کی پتنی کے ساتھ ہوا ہے اور یہ سوبیدار بتا رہا ہے کہ وہاں پر جو ہماری بکریوں تھے جو ہمارے بھیڑ تھے ان کے پیچھے وہ چھپے ہوئے تھے اور انہوں نے جو ہے ہماری جو پتنی اور اس کے ساتھ میں کچھ اور لوگ تھے وہ جا کر کے پیڑوں کے پیچھے گھروں کو چھوڑ کر کے نکل گئے تھے کیونکہ وہ گھروں میں گھس گھس کر کے لوگوں کو نکال رہے تھے گھروں میں آگ لگانے لگ رہے تھے تو جنگل کی طرف جو ہے بھاگ کر کے پیڑوں کے پیچھے چھپ گئے تھے وہاں سے ان لوگوں کو پکڑ لیا اب دیکھیں آگے سوبیدار نے بتایا کہ میں دور سے دیکھ رہا تھا کی بھیڑ نے ان کو پکڑ کر کے باہر نکالا پولیس کے گاڑی میں بیٹھ کر کے وہاں سے وہ نکلنا چاہتے تھے جن لوگوں کو پکڑا یہ سوبیدار بتا رہا کہ میں کہیں اور دور سے جو ہے کیونکہ سب لوگ آپس میں بچھوڑ گئے تھے اور وہ ہتھیار بنتے ساب ان لوگوں کے پاس میں گاؤں والوں کے پاس میں کیا ہتھیار رہے آپ ان کے ہتھیار دیکھیں میں آپ کو ہتھیار دکھا بھی نہیں پاؤں گا جو ہتھیار آرمی کے پاس میں ہے وہ ہتھیار ان کے پاس میں ہے کیونکہ آرمی کے ہی لوٹے ہوئے ہتھیار ہیں سینہ کے ہی لوٹ لیے ہتھیار ہیں اور ایک دو نہیں کئی ہجار بندو کے لوٹی گئی کئی ہجار بندو کے اور گولیوں کی تو سنکھیا ہی نہیں ہے لاکھوں کی تعداد میں گولی ہیں لوٹی ہوئی ہیں اور یہ آگے سوبیدار بتاتا ہے کہ ایک محیلہ کے ساتھ میں جو ہے وہ گینگ ریپ وہاں پر کرنے کے گینگ ریپ کیا جا رہا تھا اس کے بعد میں اس کا پتا اور اس کا بھائی تھا جیسے ہی اس نے ویروہد کیا ویسے ہی ان کو ٹھوک کے وہیں پر ختم کر دیا تو صوبیدار کے پاس میں کوئی چارہ نہیں تھا ان درندگوں کا سامنا کرنے کے لیے صوبیدار کہہ رہا ہے کہ میں دور سے دیکھ رہا تھا کہ بھیڑ نے ان کو پکڑ کر کے باہر نکالا وہ پولیس کی گاڑی میں بیٹھ کر کے وہاں سے نکلنا چاہتے تھے جو لوگ تھے وہاں پر جو پیڑوں کے پیچھے اور باقی جہاں پر جو چھپے ہوئے تھے پولیس کی گاڑی کو دیکھ کر کے وہ نکل کر کے باہر آ گئے کہ پولیس کے گاڑی میں ہم بیٹھ کر کے نکل جائیں لیکن پولیس نے ان کی مدد نہیں کی یہ اورائے صاحب ہے پولیس نے ان کی مدد نہیں کی اس کے بعد میں انہوں نے ایک مہیلہ کے ساتھ میں بلتکار کرنے کی وہاں پر کوشش کی گروہد کرنے پر اس مہیلہ کے پتا اور بھائی کو موقع پر ہی اس کی خطیا کر دی گئی دو تین گھنٹے تک یہ سب کچھ چلتا رہا اس کے بعد میں ادھر سے وہ درندے وہاں سے بھاگ گئے ہم لوگ پیڑوں پہاڑوں کے اوپر سے رات بھر چلتے رہے اور ناغا گاؤں میں پہنچے یہ کھیل ہوا ہے کہ انہوں نے جتنا مرجی وہاں پر جو چاہا وہ کیا مہیلاؤں کے ساتھ جو درندگی ہیوانیے تو کر سکتے تھے انہوں نے کی جی بھر کر کے کیونہوں نے اور اس کے بعد میں جب ان کا جی بھر گیا تو آدمیوں کو مار دیا اور عورتوں کو وہاں پر ادمرہ کر کے درندگی ہیوانیت کر کے وہاں پر ڈال کر کے وہ چلے گئے اس کے بعد میں سوبیدار اور باقی کے جو گاؤں والے تھے جو ادھر ادھر بچھڑے ہوئے تھے وہ سب لوگ چلتے رہے کیونکہ وہاں پر ان لوگوں کا قبضہ ہو گیا تھا ان گاؤں کے اوپر ان لوگوں کا قبضہ ہو گیا تھا اور یہ چلتے رہے رات بھر پہاڑوں کے اوپر سے چلتے رہے ناغا گاؤں کے اندر یہ لوگ پہنچتے ہیں وہاں جا کر کے مجھے اپنی پتنی ملی اس کے بعد میں ہم لگاتار وہاں سے چلتے رہے ہمارے ساتھ میں کچھ گربتی مہلائیں بھی تھی ہم 18 تائی ریکو سائیکل پہنچتے ہیں آگے جا کر کے اس سوبیدار کو اس کی پتنی ملتی ہے کچھ گربتی مہلائیں جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ میں لگاتار چل رہی تھی سوچئے گربتی مہلائیں راتو رات پہاڑوں پر چلی ہیں اپنی عجت آبرو بچانے کے لیے اپنے بچے کو کوکھ میں بچانے کے لیے یہ ہو رہا ہے موڈی صاحب آپ کی سرکار کے سمیں پر اور جو یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو موڈی کیا کر رہے تھے کرناٹک میں چناؤ کی تیاریاں چل رہی تھی اس وقت اس کے بعد موڈی کے سیر سپاٹے شروع ہو گئے جرمنی آسٹریلیا پھر اس کے بعد ابھی جب وہ دوبائی گئے ہیں بڑا گجب کا نظارہ ہے آگے یہ کہتے ہیں کہ 18 ماہی کو ہم سائیکل پہنچتے ہیں وہاں پر ہم نے جیرو ایف آئی آر کر آئی جیرو ایف آئی آر تو ایسا ہوتا ہے آپ جانتے ہوں گے کہ کہیں پر کوئی گھٹنا ہوئی ہے لیکن آپ دوسرے اگر پولیس ٹیشن میں بھی پہنچتے ہیں اور اگر ریپ جیسا کوئی اگر جگنے اپراد ہے تو اس کو لے کر کے جیرو ایف آئی آر ہے وہ کہیں پر بھی ہو سکتی ہے یہ نہیں ہے کہ جس چھتر میں گھٹنا ہوئی ہے وہیں پر جا کر کہ آپ ایف آئی آر کر آئیں گے تو یہ سائیکل پہنچتے ہیں اور 18 تاریخ کو 4 ماہی کو جو ہے گھٹنا ہوئی 4 ماہی سے 14 دنوں تک لگاتار یہ چلتے رہے نہ کہیں پر پولیس ملی اور نہ کہیں پر جو ہے ان کو کوئی اور آدمی ملتا ہے اور پھر 18 تاریخ کو یہ تھانے پہنچتے ہیں وہاں پر ایف آئی آر کر آتے ہیں 21 تاریخ کو دوبارہ سے یہ ایف آئی آر جو ہے وہ کر آئی گئی ایک پولیس ٹیشن کے اندر یہ ایف آئی آر ریجسٹر کر آئی گئی پھر یہ اپنے اس علاقے میں دوبارہ پہنچ کر کے ایک اور ایف آئی آر دو ہے وہ 21 تاریخ کو ریجسٹر کر آتے ہیں آگے کارگل کے سبیدار کہتا ہے کہ اس نے ید دیکھا ہے یہ لائن دیکھئے اس نے کارگل کا ید دیکھا ہے لیکن آج میں دیکھتا ہوں کہ میرا خود کا گرہ راجے منیپور وہ ہے کارگل کے ید سے زیادہ خطرناک ہے یہ باتیں کہیں اب سوچئے آپ جو ہم کمانڈر عبی نندن کو پاکستان سے لا سکتے ہیں ہم کمانڈر عبی نندن کے لیے نہ جانے کیا کیا کر سکتے ہیں تو ہم اپنے سبیدار کے لیے کیوں نہیں کر سکتے ہیں ہم اپنے منیپور کے لیے میں کیوں نہیں بول سکتے ہیں ہم اپنے منیپور میں بیان دینے کے لیے ہمیں اسی دن کیوں لگ جاتے ہیں ہمیں منیپور پر بیان دینے کے لیے اور آنسو بات دکھانے کے لیے اسی لئے جو ہے یہ گھڑیال کے آنسو بتائے ٹیلیگراف نہیں اسی لئے اس کو گھڑیال کے آنسو بتائے کہ اسی دن لگے صاحب اسی دن اسی دن لگے اور تب جا کر کے یہ جو چھپپن انچ کی جو چھاتی ہے چھپپن انچ کی جو تاوچہ ہے اس کے اندر سے تب چوب کر کے اس کو درد محسوس ہوا ہے تب چوب کر کے اس کو پتا چلا ہے کہ ہاں شرم ہوتی ہے کچھ تب اس کو شرم آئی ہے اور یہ گھٹنا ہے وہاں پر چار تارک سے ہو رہی ہے کتنی بے شرمی کی اور کتنی بےہودگی کی چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم لوگ جہاں وہ اپنے چناؤ کے لیے پیکیزنگ کرتے ہیں یہاں پر چناؤ کے لیے پوسٹر بوائے بناتے ہیں عوینندن کو شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے تمام ان بھاجپا کے نیتاؤں کو جو کہتے ہیں موڈی ہے تو ممکن ہے اور یہاں پر کمانڈر عوینندن کا چہرہ لگاتے ہیں یہ منوج احلاوت ہے سریتہ چودری ہے اور یہ لکھا ہے یہاں پر موڈی اگین موڈی ہے تو ممکن ہے یہ عوینندن کا چہرہ یہ موڈی کا چہرہ اور یہ پھوٹو اس طرح سے دیکھیں کتنی بڑی بڑی ہورڈنگیں لگیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ آدمی یہاں پر ہے اور یہ پوسٹر آپ دیکھیں کتنا بڑا لگا ہے جب ہم اس کو بچانے کیلئے پاکستان کی سیمائے تک کرسکتے ہیں تو ہم اپنے سینکوں کو نہیں بچا سکتے ہیں یاد کریے میں نے آپ کو خبر دکھائی تھی جب وہاں پر پورو سینکوں نے سامنے آ کر کے کہا تھا یہ تو آج کارگل کے یودہ سامنے آ کر کے کہہ رہے ہیں اس سے پہلے جب وہاں پر کارگل کے اندر منیپور کے اندر پورو سینکوں نے سامنے آ کر کے کہا انہوں نے کہا کہ آج جو منیپور کے حالات ہیں وہ لیبیا اور سیریا سے بھی بہتر ہیں اتنے خطرناک حالات میں ہمارے دیس کا ایک رجے ہے چوبیس سو گھنٹے پچھلے اسی دنوں سے لوگ وہاں پر اپنی جندگی خطرے میں ڈال کر کے وہاں پر فسے ہوئے ہیں لیکن یہ چھپپن انچ کی چھاتی جو پاکستان تک مار کر سکتی ہے جو وہاں پر سرجکل سٹرائک کروا سکتی ہے جو کمانڈر ابھی نندن گولا سکتی ہے وہ پھر یہاں کیوں نہیں یا یہاں پر چناؤگ میں ووٹ نہیں ملتے ہیں منیپور کو کوئی لوگ پوچھے گا نہیں منیپور اپنا نام بدل کر کے اب میں کہوں گا تو پھر یہ بات غلط ہو جائے گی اگر منیپور اپنا نام بدل کر کے کچھ اور کر لے تو شاید موڈی جی کچھ مدد کریں بہت دکھ کی بات ہے لیکن یہ کہنا پڑتا ہی سچائی ہے وہاں پر جو چیز ہو رہی ہے نا دھائی مہینے سے دو سمودائے منیپور کے 37 لاکھ لوگ انسا میں جینے کو مجبور ہیں 49 دن بعد میں ایف ہائی آر وہ درج ہوتی ہے اور 77 دن بعد گرفتاری ہوتی ہے 3 مائی کو پہلی گھٹنا ہوتی ہے کوکی اور مہتہی سمودائے کے اندر چار مائی کو جو ہے وہ مائلاؤں کے ساتھ درندگی کی جاتی اس کا ویڈیو بنایا جاتا ہے دو مائلاؤں کو بلکل نگن کر کے سڑکوں پر گھومایا اور سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو جاری ہوا 18 مائی کو سکایت درج کرائی گئی 21 کو ایف ہائی آر جو ہے وہ درج ہوئی ہے اور 19 جولائی کو ویڈیو جاری ہونے کے بعد ہنگامہ مچا اور 20 تاریخ کو جو ہے وہ پہلے آروپی کی گرفتاری ہوتی ہے اور آج تک جب یہ خبر میں بول رہا ہوں چار آروپیوں کی گرفتاری ہوئی صرف چار کی ایک راجے جل رہا ہے اور اس راجے کو جلانے کے لیے اور اس راجے میں حیوانیت کرنے کے لیے جس گھٹنا نے آپ کو اور ہم کو سب کو جھکجور دیا پوری دنیا کو جھکجور دیا اس کے لیے کیول چار لوگ گرفتاری تب ہوئی ہے جب پوری دنیا میں باؤنڈر مجھ گیا ہے جب پوری دنیا میں لوگ کاپ اٹھے ہیں تب جا کر یہ ہوا ہے تو بہرحال آپ خود سے تیہ کیجئے کہ جو چھپن انچ کی سرکار جو راشتواد کی سرکار اور جو سرکار پاکستان تک کے گھٹنے ٹکوا سکتی ہے وہ سرکار مہیپور کو لے کر کے چھپ کیوں ہیں اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس ویڈیو کو اپنا دس منٹ پندرہ منٹ کا وقت نکالیے شیئر کیجئے اور خاص کر کے ان کٹر موڈی اندھ بھکتوں تک ان کے سمرتکوں تک پہنچائیے اور ان سے جواب پوچھئے کہ اگر اس کے نام پر رازنیتی ہو سکتی ہے ووٹ مانگے جا سکتے ہیں تو کیوں آز کارگل کے یودھاؤں کو اور کیوں وہاں پر جوانوں کو اور کیوں وہاں پر بچوں کو موت کے موں میں ڈال کر کے چھوڑا ہوا ہے اور موڈی نے ایک بیان تک نہیں دیا یہ بھی یاد رکھیے اسی دن لگے ان کی چھپن انچ کی چھاتی میں چھے دھونے کے لیے تب جا کر کہ ان کو درد محسوس ہوا تب جا کر کہ ان کے گھڑیال کے آنسو دیکھنے کو مل شیئر کیجئے اس خبر کو اور آپ کا سونچتے ہیں نیچے کمنٹ بوکس میں جرور لکھ کر کے بتائیے تاکہ اور لوگ بھی پڑھیں اور لوگوں کو بھی سمجھ میں آئیں اور لوگوں کی دماغ کی کھڑکیا کھولیں دھنیواد